مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو اپنا موتیا کا پلانٹ دکھا رہا ہوں اور اسے موگرا پلانٹ بھی کہتے ہیں آج میں آپ کو یہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں اپنی اس موتیا پلانٹ کی کیر کس طریقے سے کر رہا ہوں اور ابھی اس وقت اس میں فلاورنگ کیوں نہیں ہے تو سب سے پہلے بتا دو کہ میں نے اسے اپنے گھر کے باہر کیاری میں پلس کیا ہے اور اس کے لیے جو سویل مکسچر میں نے ریڈی کیا تھا وہ سیونٹی پسند بھالو مٹی اور تھاٹی پسند کاؤڈنگ یعنی گائیں کا قبر تو یہ والا سویل مکسچر میں نے اس کے لیے تیار کیا تھاٹی سیونٹی فارمولے والا تو یہ ایک آئیڈیال جو ہے سویل مکسچر ہے جو کسی بھی پودھے کے لیے بہت ہی بہترین ہوتا ہے اور اس کی کیر کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دو کہ میں اپنے اس موگرا پلانٹ کو ڈیالی وارٹرنگ کرتا ہوں اور اس میں مویسچر بنائے رکھتا ہوں اور اسے میں نے ایسی جگہ پلس کیا ہے جہاں پر اسے پورے دن میں چار سے چھے گھنٹے کی فل دھوپ ملتی ہے اسے تو چار سے چھے گھنٹے کی دھوپ ملنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو وارٹرنگ اسے ہوتی ہے تو وہ چوبیس گھنٹے میں تقریبا سکھ جاتی ہے تھوڑی سی نمی بنی رہتی ہے تو اسی وجہ سے میں اس میں ڈیالی وارٹرنگ کرتا ہوں اور جب موسم ہوگر آچھا ہوتا ہے تو پھر ڈیالی وارٹرنگ کی ضرورت نہیں پڑتا ہی کبھی ایک دن چھوڑ کے کبھی دو دن چھوڑ کے وارٹرنگ کرتا ہوں مطلب یہ کہ جب سوئل اس کی سکھنے لگتی ہے تب ہی اس میں میں وارٹرنگ کرتا ہوں اگر ڈیالی سکھتی ہے تو ڈیالی وارٹرنگ کرتا ہوں اور اگر کبھی دو دن میں کبھی تین دن میں اس طرح بھی ہوتا ہے تو اس طرح بھی وارٹرنگ کرتا ہوں ایسا نہیں کرتا میں کہ فل مٹی جو ہے گیلی ہو اور میں پھر بھی وارٹرنگ کرتا ہوں تو ایسا میں نہیں کرتا جب ضرورت ہوتی ہے اس موگرہ پلان کو تب ہی میں وارٹرنگ کرتا ہوں اور چاہ سے چھے گھنٹے کی اسے دھوپ بھی ملتی ہے اور خاد میں اس میں جو ہے پانچ سے چھے مہینے میں ایک مرتبہ ایٹ کرتا ہوں وہ بھی صرف کاؤڈنگ ایٹ کرتا ہوں اور کوئی دوسری خاد میں نے ابھی تک یو نہیں کی اور کیونکہ مجھے اس سے بھی جو ہے ریزلٹ مل جاتا ہے فلاورنگ ہو جاتی ہے تو ابھی جو فلاورنگ سیزن گزرا ہے اس میں فل جو ہے فروری سے لے کے ابھی تک مشلصر اس میں فلاورنگ چل رہی تھی اور ساتھ اس ساتھ اس کی گروہت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور یہ اتنا گھنہ ہو چکا تھا کہ یہ میرے جو دوسرے پلانٹ ہے ان کو بھی اس نے کور کر لیا تھا چھپا دیا تھا تو اسی لئے میں نے کیا کیا اس کی جو ہے وہ پروننگ کر دالی اور اسے میں نے تقریباً آدھے سے زیادہ چھوٹا کر دیا ابھی بھی اتنا بڑا آپ کو دیکھ رہا ہے تو آدھے سے زیادہ میں نے اس کو چھوٹا کر دیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پھیل چکا تھا اور ابھی اس کی کٹنگ کیا ہوئے بھی مجھے تقریباً تین ہفتے ہو چکے ہیں تو تین ہفتے میں جو ریزلٹ دوبارہ سے آئے ہیں وہ آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ جتنے بھی چمک والے چمکیلے جو لیفز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے نیو لیفز ہیں اس کے اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں ایک یہ لیفز اوپر کے طرف جا رہا ہے ایک اس طرف جا رہا ہے اور اس طرف اوپر آ رہے آگے آ رہے نیچے سے بھی آ رہے تو یہ بہت تیزی سے گروت کرتا ہے تو فلاورنگ اس میں ہو رہی تھی لیکن یہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اسے چھوٹا کر دیا تو اس لئے ابھی اس میں فلاورنگ نہیں ہے ورنہ پھر اس میں فلاورنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے تو ابھی یہ گروت اس کی دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور تیزی سے گروت ہو رہی ہے اور تیزی سے اس کی ہر طرف سے نیو نیو برانچیز نکلی کیونکہ زیادہ پروننگ کی ہے تو اسی لئے ایک ہی وقت میں بہت ساری نیو برانچیز اس میں نکلی ہے اور سبھی کی گروت ہو رہی ہے اور جیسے جیسے تھوڑا سا وقت گزرے گا تو یہ پھر سے فلاورنگ جو ہے اسٹارٹ کر دے گا بڑنگ اسٹارٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں فلاورنگ بھی ہو جائے گی اور پچھلی بار سے اور زیادہ اس میں جو ہے فلاورنگ ہوگی کیونکہ اس کی برانچیز مزید بھر جائے گی تو بس یہ آج مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو میں نے شیئر کر دیا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میری یہ شیئرنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کے لئے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا چلے اللہ حافظ